یہ خبر ہے آزم خان کو دلی کے اسپطال میں بھرتی کیا گیا آزم خان دلی کے گنگا رام اسپطال میں بھرتی ہیں انہیں آج صبح تین بجے بھرتی کیا گیا ہے تبیت جو ہے خون کی بگڑ گئی تھی جس کے بعد آزم خان آپ کو اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا رہے ہیں دلی کے ایک اسپطال میں گنگا رام اسپطال میں سماجوادی پارٹی نیتا آزم خان کو بھرتی کیا گیا ہے بامنا کشو اور اس وقت ہمارے ساتھ لائپ جوڑ چکے بامنا صبح تین بجے کا وقت بتا جا رہا تھا کس طرح کی سمجھ سے آئی تھی جس کے بعد اسپطال پہنچا آئے گئے ہیں آزم خان بلکل دلی کے سرگنگل رام اسپطال میں سماجبادی پاٹی کے نیتا آزم خان اس وقت بھرتی ہیں آج صبح تین بجے ان کی طبیت بگڑی جس کے بعد انہیں اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا پریوارک کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں لیکن اگر آپ کو بتا دے کہ لمبے وقت سے آزم خان بیمار چل رہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی جب ان کی طبیت بہت زیادہ بگڑی تھی تو وہ مدانتہ اسپطال میں بڑھتی تھے جاپر اکھلیش آدم ان سے ملنے بھی پہنچے تھے اور اس سال اگر بات کریں پچھلے مہینی کی تو ان کے پیر میں بہت زیادہ سوجن بڑھنے کے وجہ سے ان کے گینگرین کے آپریشن ہوا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو بیڈ ریس پہ پولا تھا اور لمبے وقت سے پچھلے دو سال سے ان کی طبیت بگڑتی ہی رہی ہے اور کئی بار وہ اسپطال میں بھڑتی ہوئے ہیں اور بتا دے ڈاکٹر اس وقت سرگنگا رام اسپطال کے MIS یعنی کہ وہ سرجری ویبھاگ میں ابھی بھڑتی ہیں کچھ ہی دیر میں اگر بات کریں ہیلتھ بولیٹن اسپطال کی طرف سے جاری کیا جائے گا ڈاکٹر ان کا کہنا ہے کہ ابھی ان کی حالات جو ہے سٹیبل ہے لیکن آنے والے سمیں میں جب ساف ہو پائے گا کہ ابھی ان کو کیا سمسیاں تھی لیکن پریوار کے لوگ اسپطال میں بھڑتی ہیں اور لگاتار ان کا علاج چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ بلڈ ٹیسٹ ہونے ہیں کچھ اور سارے چیک اپس ہونے ہیں اس کے بعد چیزیں ساف ہو پائیں گی کہ آخر آزم خان کو ہوا کیا تھا جس کے بجے سے آج سپہ تیر بجے بھاونا جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ حالت ابھی فیلال ستھر بنی ہوئی ہے اور میڈیکل بولٹین بھی بکھائے تھا کچھ ہی وقت میں یہاں پر جاری کیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا بھاونا